بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینٹ و کیسے ہیں آپ سب ایک نئے ویڈیو موشان دین آج کی ویڈیو میں جو ریمڈی شیئر کرنے جاری ہوں جیسا کہ آپ پتہ ہے کہ بینٹر کا سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے تو سردیوں کے آتے ہاتھ اور پانک سکن بہت زیادہ رف اور کالی پڑ جاتی ہے ہاتھ پانک بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ساری سردیوں میں آپ کے ہاتھ اور پانک بہت زیادہ خوبصورت اور نرموں ملائم رہے تو میں اس ویڈیو کی تا زیادہ اور پٹوی اپنے ریبڈی کو بنائن وقت کو ربان کر شیمپو ایڈ کر سکتے ہیں تو ایک ساشے ایڈ کروں گا اس کے بعد ایک عدد آپ نے ساشے لینا ہے اینو کا فروٹ سارچ جو ہوتا ہے وہ والا ایک ساشے میں اس میں یہ ایڈ کروں گی یہ پورا ایک ساشے آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے اب جو چیز ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ ہے ٹرمیرگ یعنی کہ ہلدی ہاف ٹیبل سپون آپ نے اس میں ہلدی ایڈ کرنی ہے اور لاسٹ چیز ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ ہے لیمن جوز ایڈ کرنا ہے ساری چیزوں کو اچھے سے اپنے مکس کر لینا ہے اب ساری چیزوں کو اپنے اچھے سے مکس کرنا ہے اور یہ اس طرح کا ہمارا ایک مکسر بن جائے گا تو جلدی سے آپ نے اسے اپنے ہاتھ اور پاہن پر برش کے مدد سے اپلائی کرنا ہے اور آدھے گھنڈے کے لیے آپ نے اسے چھوڑ دینا ہے یہ بہت اکمال کا فارمولہ ہے جو آپ کے ہاتھوں پر اور آپ کے پیروں پر ایک میجیکل کام کرے گا اور آپ کے ہاتھوں کو بہت زیادہ نیٹنگ بنائے گا جو بھی ڈلنس ڈرائنس وغیرہ ہے یا کالا پنے وہ ختم ہو جائے گا اس ریمنے کو آپ نے ویک میں دو سے تین بار یوز کرنا ہے اور آدھے گھنڈے کے لیے آپ نے لگا کے اسے چھوڑ دینا ہے جب یہ ڈرائی ہو جائے گا تو آپ نے سمپل وڈر کے ساتھ اپنے ہاتھ اور پاؤں کو واش کر لینا ہے کوئی بھی اچھا سمسٹریزر جو بھی آپ اپنے ہاتھ اور پاؤں پر اپلائی کرنا ہے تو آپ نے اپلائی کرنا ہے اس کے استعمال سے ہاتھوں بہت زیادہ صاف ہو جائیں گے جو بھی میل کچال ہے وہ بلکل ہاتھوں سے اتر جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ پوری سردیو میں آپ کے ہاتھ اور پاؤں بہت زیادہ خوبصورت اور نالم ملائے رہے ہیں تو اس ریمنی کو بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے گا تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت ملے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اپنے بہت سارے خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ